بیبی باجی کی بہویں ڈرامی کی اگلے قسمیں آپ دیکھیں گے کہ اسما کی بوتیک کھلنے کی حوشی میں سب گھر والے پکنک پر گئے وہاں پر کافی اچھا ٹائم گزار کر واپس آتی ہیں اور اب اسما تو تیار ہوتی ہے اپنی بوتیک کھولنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے بوتیک کی دوبارہ سے آپننگ کی جاتی ہیں بہت دھوم دھام سے اور اس آپننگ کے لیے ازرا کو آگے رکھا جاتا ہے فیتہ کارٹنے کے لیے کیونکہ یہ سب کچھ اسی کی کوششوں کی وجہ سے ممکن ہوا اسما اپنے گھر والوں کا شکریہ دا کرتی ہے اگر آپ سب لوگ میرا ساتھ نہ دیتے تو میرے لیے یہ سب دوبارہ حاصل کرنا ممکن نہ ہوتا ایسے میں ازرا اس فپو صاحبہ کو سامنے دیکھ کر دعا دیتی ہے اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی بری نظر اور برے قدم سے بچائے خیر فپو تو اچھے سے سمجھ رہی ہے کہ ازرا کس پر تنس کر رہی ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اسما کے اتنی بڑی بوتیک اور اس میں موجود اتنے مہنگے ڈریسز دیکھ کر دونوں ماں بیٹی کی نیت خراب ہو چکی ایسے میں فپو ازرا سے کہتی ہے ہمیں اب گھر چلنا چاہیے اور سائرہ تم اسما کے ساتھ رہو ذرا دھیان رکھنا بوتیک کا ازرا فوراں بیٹن بولتی ہے سائرہ یہاں پر کیا کرے گی اسما ہے نا سب سنبھال لے گی پہلے بھی تو وہی کرتی تھی نا جس پر سائرہ جواب دیتی ہے اب میں نے بتایا تو تھا کہ اب سے میں اسما کا ہاتھ بٹاؤں گی بوتیک چلانے میں خیر شام کو سائرہ اسما کے ساتھ گھر واپس آتی ہے تو ازرا کا خون کھول جاتا ہے وہ بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اپنی بوتیک سے دور رکھو اس کا ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے نقصان اٹھاؤ گی تم اب اسما تو مروت میں فپو کو منع بھی نہیں کر سکتی وہیں سمن کی ماں ملنے آتی ہے ازرا سے مبارک بات دینے کہ اسما کا کیس حل ہو گیا اس کی بوتیک کھل گئی میں نے سوچا میں خود چل کر مبارک بات دے دوں میں تو ڈرتے ہوئی یہاں آتی ہی نہیں کیونکہ آپ کی فپو مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتی ہیں ازرا شہناس کی جانے کے بعد جمال سے ذکر کرتی ہے کہ آپ منع کریں فپو کو وہ آپ کی بات مانیں گی کہ سائرہ کی ضرورت نہیں ہے اسما کو اپنی بوتیک کے لیے ایسے میں جمال بھی ازرا کو ہی غلط سمجھتا ہے اچھی بات ہے نا اسما کے ساتھ ہاتھ بٹائے گی ویسے بھی گھر میں فارق تو ہوتی ہے ازرا کی بات تو کوئی سمجھنے کو تیار نہیں وہ گسنے میں ٹہل رہی ہے میں تو حیران ہوں کہ گھر میں کسی کو بھی اس فپو اور اس کی بیٹی کی مکاری اور فریب نظر نہیں آتا وہیں فپو تو الگ ہی گیم چلا رہی ہیں وہ اس گھر کا شرازہ بکھیر دینا چاہتی ہیں واصف جو اپنی دوست کی مدد سے اپنے فلیٹ کی رقم واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ خوشخبری وہ فرہد کو آ کر سناتا ہے کل تک جس آفیس کے چکر میں لگا رہا تھا آج ان کا خود فون آ گیا کہ آپ کا چیک آ گیا وہیں فپو کو بتا چلتا ہے کہ فرہد اور واصف کو ان کے پیسے واپس مل گئے تو فرہد کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھاتی ہیں ایسے مفت کے مشورے دیتی ہیں کہ مردوں پر بھروسہ کبھی مت کرنا مرد تو ہوتے ہی بے وفا ہے پیسہ ہاتھ میں آیا تو یہ جا وہ جا نکلنا ہونا تو چپ چاپ نکل جائے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا فرہد کے دماغ میں شک کا کیڑا ڈال رہی ہے کہ اپنے میاں پر نظر رکھوئی اس کی ہر حرکت پر کہیں کسی دوسری عورت کے چکر میں نہ پڑ جائے سارا پیسہ اسی پر لٹاتا پھرے